ہم نے سوچا کہ جب ایک تو شال تو ہے ہی پشمینہ کا وہ لیڈیز تو لگا ہی رہی ہیں ٹوپی جو ہے یہ مین سپیسلک ہے ہم نے سوچا کیوں نہ پھر جب ہم نے ریسپونس خود کے لیے بنائی تھی پھر ریسپونس بھی لوگوں سے آیا کہ فرینڈز نے دیکھی ٹوپیا تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے لائی پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی میں ہم انیشیئیٹ کرے اور یہی اپنا بزنس سٹارٹ کرے یہ ڈائی کر کے پہلے واش ہوگا اس کے بعد جو یہ موٹفز ہیں اس کا سٹیمپ ہوگا یا نقشش ہے اس کے وشیڈوئٹ منا وادی کشمیر میں ایسی بہت روایتی دستکاریاں ہیں جن میں ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے سوزنی کام تو سنا ہوگا لیکن کیپس پہ سوزنی کام پہلی بار شاید آپ سن رہے ہیں اور ویسے ہی یہ کام جو ہے دو دوستوں نے سٹارٹ کیا جب ہی 370 ایبروگیٹ ہوا اس کے بعد دو دوستوں نے سٹارٹ کیا مزید انہی سے جاننے کی کوشش کریں گی کہ کیسے انہوں نے ان کے دماغ میں آ گیا کہ اس کیاپ پہ ہم نیڈل ورک کر سکتے اور کتنا ٹائم ان کو لگا اپنا بزنس سٹارٹ اپ کرنے میں رانہ محسن ہے میں نے MBA فائنانس کیا ہے کشمیر اونیورسٹی سے تو آپ دونوں دوست ہیں تو کیسے یہ خیال آیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہے کیونکہ جتنا بھی ٹریڈیشنل کام ہے کشمیر میں کہیں نہ کہیں وہ آج ختم ہو گیا تو آپ کو کیسے لگا کہ نہیں ایک تو اسی کے ساتھ سا ریوائیو بھی ہو جائے گا اور آپ بھی اپنا اس میں زیادہ آپ سکسس کریں گے اصل میں ہم نے 2018 میں ہم نے اپنے لیے بنائی تھی یہ کیپس جو سوزنک کا ہے اور ہم جب مارگٹ میں دیکھیں گے کہ جو شالز ہے جو وہ زیادہ فیمیل سپیسفک ہیں فور دیٹ میٹر کہ مرد بھی لگاتے ہیں مگر کم ہم نے سوچا کہ جب ایک تو شال تو ہے پشمینہ کا وہ لیڈیز تو لگا ہی رہی ہیں ٹوپی جو ہے یہ مین سپیسفک ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ پھر جب ہم نے ریسپونس خود کے لیے بنائی تھی پھر ریسپونس بھی لوگوں سے آیا کہ فرینڈز نے دیکھ دیکھی ٹوپیا تو انہوں نے کہا کہ کہ ہم سے لائی پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی میں ہم انیشیئیٹ کرے اور یہی اپنا بزنس سٹارٹ کرے تو آپ کو کہیں نہ کہ یہ دار نہیں لگا کہ جب ہم میں بزنس اپنا سٹارٹ کروں گا انویسٹمنٹ کروں کیونکہ یہ تو آسان کام نہیں ہے اس پر انویسٹمنٹ بھی لگتی ہے تو جتنا آپ نے ٹوپیو کا ریڈ رکھا ہے انویسٹمنٹ اسے زیادہ ہی ہوگا تو آپ کو یہ دار نہیں لگا کہ پروفٹ ملے گا آگے سے یا نہیں یا کیا پتا جو کام ختم ہو گیا ہے وہ لوگ ابھی ایکسپٹ کرے یا نہیں اصل میں انسان کے بس میں ایفرٹ ہے ہم انشیئیٹ تو ہم ہی کرتے ہیں پھر رزق دینے والا تو اللہ ہے تو ہم نے جب اصل میں میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا پروڈکٹ جو نیا تھا اس لہا سے ہمیں تھوڑا کلیر ویجن تھا کہ جب مارکٹ میں نیا پروڈکٹ آئے گا تو لوگ بائی کریں گے اور یہ تو تھا بھی نئی مارکٹ میں تو اس لہا سے ہمارا ویجن پہلے سے ہی بنا ہوا تھا کہ یہ انویٹو پروڈکٹ ہے مارکٹ میں سیل ہو جائے گا تو آپ ہمیں یہ بتائے کہ ابھی آپ کو کہاں سے آرڈرز ملتے ہیں اور کیسے آپ یہ سب کرتے ہیں مارکٹ میں اور کیسے آپ کے پاس آرڈرز آ جاتے ہیں کہاں کہاں سے ابھی تک آئے ہیں ہمارا جو ہے اصل میں انسٹیگرام پہ ہے ہمارا ہینڈل سوزنی کیپس کشمیر کے نام سے زیادہ تر ٹرائفک تو اسی پہ آتا ہے اور ویٹس ایپ پہ اور جو آرڈرز ہم زیادہ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ کشمیر میں ہی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں نیشنل بھی ہم نے کیا ہے اور انٹرنیشنل بھی کچھ کیے ہیں تو جب آپ نے یہ سب کہا تو اس میں آپ ہمیں بتایا ہے کہ جو یہ ٹوپی ہے اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیسے آپ یہ سب کرتے ہیں بنانے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈرز تک کا پروسس آپ ہمیں جو یہ اصل میں یہ ٹوپی ہے اس کے لیے ایک تو یہ ملٹی پروسس ملٹی پروسس ہے اس میں اور ڈیفرنٹ لوگ بھی اس میں انوالو ہے جیسے کہ پہلے پشمینہ بنے گا یہ ویور بنائے گا پشمینہ جو اس کا بیس فیبرک ہے اس کے بعد تو یہ ڈائی کرنے کے لیے جائے گا جیسے کہ یہ ٹوپی جو ہے یہ بلیک کلر کی ہے تو اس میں بلیک کلر کے لیے یہ ڈائی ہوگا تو اس کے بعد یہ ڈائی کر کے پہلے واش ہوگا اس کے بعد جو یہ موٹیفز ہیں اس کا سٹیمپ ہوگا اس کے بعد پروسس آتا ہے نیڈل ورک کا جس کو ہم سوزنی کہتے ہیں اس کے بعد پھر جب سوزنی کا یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سے یہ واشنگ کے لیے جاتا ہے اس کے بعد واشنگ کے بعد یہ ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور ٹیلر اس کو سٹیج کر کے یہ فائنل پروڈیکٹ پھر بنتا ہے تو ابھی آپ کے ساتھ صرف آپ دو کام کرتے ہیں یا ابھی اور یا آپ کے اور کوئی یا ٹیم ہے جو اس میں ابھی کام کر رہی ہے ہاں ہم تو بسکلی ہم سٹارٹ اپ تو یا ہم دونوں کا ہی ہے اور ہمارا بیک اینڈ پہ ہمارا ٹیم ہے جو یہ کام اس میں انوالو ہے ہمارے اور بھی کاریگر آرٹیزنز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے جیسے آپ نے بھی جو اپنا بزنس سٹارٹ اپ کیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے تو ہی کیا ہے کیونکہ آج کل جتنے بھی جو بھی نئے یوٹس جو کرتے ہیں سٹارٹ اپ وہ کرتے ہیں گر سے ہی اور سوشل میڈیا پہ تو کیسے سوشل میڈیا ایک اچھا پلاٹ فارم ہے جب بھی کسی کو ٹائلنٹ ہے وہ دکھانے کا آپ سب کے بارے بتائیں کیونکہ آج جب ہم دیکھیں کہ تو سوشل میڈیا کا ہی دور ہے سب ہر کوئی چیز فنگر ٹپس پہ ہے تو جہاں ہم جہاں پروز بھی ہیں وہاں کونز بھی ہیں لائک ہم سوشل میڈیا ہم نہیں کہیں گے کہ سوشل میڈیا سارا ہی ٹھیک ہے فور میسیوز بھی میسیوز بھی ہو رہا ہے بٹ جس کو مائنڈ ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے تو آبیسلی وہ اس کا اچھا یوز کر سکتا ہے تو آپ کی کیا میسیج رہے گی ان بچوں کے لیے جو ابھی غلط چیزوں میں ملوث ہے یا جو ابھی بھی اس باغ ملیں گی ملیں گی لائک میں نے ایم بی اے کیا یا انہوں نے گریجویشن کی ہیں تو آبیسلی اگر ہم اسی سونج کے ساتھ بیٹھیں گے کہ مجھے گورنمنٹ جاپ کرنی ہے تو آپ حال تو دیکھ رہے ہیں پی ایش ڈی سکالرز بھی ہیں فور دیٹ میٹر کے مسٹرز بھی کئی کئی فیلڈز میں کیے ہوئے لوگ سرکاری نوکری کو کم سے کم مائنڈ سے نکال نایی اب پھر اس کو دیکھنا ہے کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے مجھے انکلائن میں کس فیلڈ کے ساتھ انکلائن ہو لائک کسی کو بزنس کرنا ہے کسی کو اور کوئی جوب کرنا ہے پرائیویٹ جوب اگر جس کو بزنس کرنا ہے اس کو یہ نہیں ہے ضروری کہ ہنڈرن سف تھاوزن سوپیز اس کے پاس ملین ہو نہیں دیکھنا ہے کہ بیس سے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں انٹرپرنر ہیں بیس کے انٹرپرنر وہ ہیں جو جس کے پاس ایونیوز کام ہو اس کے ساتھ کام ہو سکیر ایونیوز ہو پھر وہ یوٹیلائز کرے اس کی بات ہے وہ commendable ہے تو آپ سے پہ جانے کی کوشش کریں گے کیا میسیج رہی گے آپ کے لئے ان بچوں کے لئے جو ابھی بھی گھر میں بیٹھے ہے جو ابھی ڈرگز میں ملاوث ہے آپ نے دیکھا کشمیر پیک پہ لڑکیوں کی بات کرے جو بھی ڈرگز لے رہے تو کیا کچھ کرنا چاہیے ان کو پہلے ڈرگز چھوڑنی چاہیے پھر اگر وہ سٹیڈی کر رہے ان کو فردر سٹیڈی کرنی چاہیے اگر وہ بزنس کر سکتے اگر ان کو جاب لائن میں جانا ہے وہ جاب کر سکتے چلی شکریہ ہم آئی سا بات کرنے کے لئے